اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور ہمیں ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے ناظرین میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایک آن کا بٹن دبا لیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ بحال رہے آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی ہام ہے جن کے چہرے کے اوپر یا جسم کے کسی بھی اسے کے اوپر سرخ رنگ کے نشان ہوتے ہیں تل بنے ہوئے ہوتے ہیں مولز ہوتے ہیں جن کو چہری انجیومہ کہتے ہیں چہری انجیومہ جو ہوتا ہے یہ سکن کی ایک ایسی ابنورمل گروہت ہے کہ ایک جگہ پہ جیسے چہری کا کلر ہوتا ہے ریڈ کلر کی جو چہری ہوتے ہیں اس طرح کے یہ مولز بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ بلڈ جو ہے وہ برا ہوا ہوتا ہے تو ان کو سینایل انجیومہ بھی کہتے ہیں ہیم انجیومہ بھی کہتے ہیں اور ان کو سب سے پہلے کمبل ڈی مورگن سپارٹ اس کو کہا جاتا ہے اور اس ایک برطانوی سرجن نے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا تھا یہ جو مولز ہوتے ہیں یہ جسم کے کسی بھی اسے پہ بن سکتے ہیں اور ان کے اندر جو خون کی بریق نالیاں ہوتی ہیں بلڈ ویسلز جو ہوتی ہیں ان کی پرولیفلیشن ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ ان کے سیلز جو ہوتے ہیں ان کی خون کی نالیاں کے وہ بے ترتیبی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے تو بسیکلی اس کے اندر جو ریڈ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ خون کی نالیاں بریق بریق شریعانے ہوتی ہیں جن کے سیلز جو ہیں وہ بڑھ کے تو ایک مول کی شکل احتیار کر لیتے ہیں اگر ان کے اوپر رگڑ نہ لگے اور ان کو خرچہ نہ جائے اور ان کو زیادہ دباؤ نہ ڈالا جائے تو یہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتے بسیکلی یہ بینائن ٹیومرز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جسولیاں ہوتی ہیں جو کہ کینسر کی نہیں ہوتی لیکن بعض کاتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے بلیڈنگ شروع ہو جائے یا ان کا جو ظاہری شکل و صورت ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے تو پھر یہ کینسر کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے عام طور پر یہ ریڈ کلر کے جو تیل ہوتے ہیں یہ تیس چالیس سال کی عمر کے بعد جو ہیں یہ بڑھنا سٹارٹ ہوتے ہیں اسی لئے ان کو سینائل انجیومہ کہتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ پچھلی عمر میں جا کے یا تیس چالیس سال کی عمر کے بعد یہ بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ابھی تک کچھ جو ماہرین ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ جنیٹک پرابلم ہے اور جنیٹکلی یہ ایسا ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ عمر کے ساتھ ان کا بہت علق ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جب جب آدمی کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے تو ان کی جسم کے اوپر ان کے سکن کے اوپر یہ جو ریڈ کلر کے تیل ہیں یہ شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کا کچھ کیمیکلز ہیں جیسے ٹوپیکل نائٹروچن مسترڈ ہے اور کچھ بروائیڈز ہیں وہ اس میں افیکٹ کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے حمل کے دنوں کے اندر چونکہ جو خون کی شریانے ہوتی ہیں بلڈ ویسلز ہوتی ہیں ان کے اوپر پریشر زیادہ کریٹ ہوتا ہے ہارمونل چینجز آتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ چیز بن سکتی ہے جسم کے اوپر ناظرین آپ میں بات کرتا ہوں کہ ہومی پیتھی میں اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے تو ہومی پیتھی کے اندر جو یہ نیویا کے لیے اور مولز کے لیے اور ایکسکریسنس کے لیے جو یہ تیل موکے وغیرہ بنتے ہیں نائنٹی سے زیادہ میڈیسن جو ہیں ان مولز کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ چاہے ریڈ کلر کیوں چاہے بلیک کلر کیوں اور ویسے تو یہ چیز نقصان دے نہیں ہوتی لیکن یہ انسان کی خوبصورتی کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو متاثر کرتی ہے اور اس میں اثر انداز ہوتی ہے اس لیے اس کا علاج جو ہے وہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے یہ آٹومیٹکلی ختم نہیں ہوتے تو جیسے میں نے ارز کیا ہے کہ عمیتی میں نائنٹی سے زیادہ میڈیسن جو ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور خاص اور پہ جو عورتوں کے اندر ان کے جسم کے اوپر موز یا چیری انجیومز بنتے ہیں ریڈ تیل بنتے ہیں یا داگ بنتے ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی زبردست میڈیسن کا آج میں ذکر کروں گا جو اس کا زبردست علاج ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلکیریا کارب کلکیریا کارب امیتی کی ایک بہت ہی ویل پروفڈ میڈیسن ہے اور بہت پپولر میڈیسن ہے جو عورتوں کے دیگر مسائل کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور خون کی جو ویسلز ہیں بلڈ ویسلز ہیں خون کی کیپلیریز ہیں وینز ہیں ان کے اوپر اس دعا کا بہت ہی گھر اثر ہے خاص طور پر اگر چیری کی جو بلڈ ویسلز ہیں اگر وہ ڈیسٹینڈڈ ہو گئی ہیں پھول گئی ہیں اور ان کے اندر انجیومہ کا مسئلہ بن گیا ان کے اوپر ریڈ تل بن گئے ہیں چہری انجیومہ بن گئے ہیں تو کلکیریا کارب کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے یہ ان لوگوں کے لیے کی میڈیسن ہے جو جن کو سردی بہت لگتی ہے جن کو ٹھنڈ لگتی ہے ٹھنڈے موسم میں ان کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے ان کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اگر کسی مریض کو یا مریضہ کو پسینہ بہت آتا ہے اس کا جسم مطابق کی طرف مائل ہے اس کو سردی زیادہ لگتی ہے اور اس کو چہری انجیومہ کا مسئلہ بن گیا ہے یا ان کے جلد کے اوپر ریڈ تیل بن گئے ہیں تو کلکیریا کارب جو ہے وہ اس مسئلے کو بہت جلد حل کر دیتی ہے خون کی نالیاں جو ہیں وہ اس کی میں پھول جاتی ہیں پرولی فیریشن ان میں ان کے اندر ہوتی ہے ان کے سیلز جو ہیں وہ بے ترتیبی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں کلکیریا کارب ناظرین باقی جو جسم کے اندر وارٹس ٹیومرز جیسے نیویا کے بارے میں میں نے بات کی مولز کے بارے میں بات کی ان کے لیے اور فیبرائیڈز کے لیے زبردست قسم کے میڈیسن ہے جتنی بھی ابنورمل گروتز ہیں وہ چاہے جسم کی سکن کی اوپر ہیں چاہے انٹرنل آرگن کے اندر ہیں جیسے لیڈیز کے اندر یوٹرس کے اندر سسٹ بن جاتی ہیں فیبرائیڈز بن جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ یہ میڈیسن استعمال ہوتی ہے اور خاص اس میں بات یہ ہے کہ اس کے پسینے سے کھٹی بو آتی ہے اور مریض کی جلد جو ہے وہ بہت تھنڈی رہتی ہے مریض کو تھنڈ لگ جاتی ہے اگر اس طرح کے سیمٹم کسی مریض کے اندر یا کسی مریضہ کے اندر ہوں اور اس کو چیری انجیومہ کا مسئلہ ہو تو یہ میڈیسن جو ہے کلکیریا کارب بہت ہی زبردست میڈیسن ہے اور اس کا استعمال کرنے سے وہ مرز جو ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے ناظرین انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضرت خدمت ہوگا ڈاکٹر محمد سیر علوی کو اجاز دیجئے اسلام علیکم